فرحان بھائی آپ دو سے تین سال جو ڈومیسٹک میں ٹاپ پرفارمر رہے لیکن بڑا ہارٹ بریکنگ تھا آپ کو چانسیز نہیں ملے اور اس پی ایس ایل میں آپ کو جو ہے وہ وائل کارڈ کے سو پک کیا گیا جب آج آپ کھیلنے کے تو کیسے ساری سویچنگ کو آپ نے ٹیکل کیا بیک اپنا مائنڈ کیا چاہ رہا تھا آپ کے دیکھیں جس طرح آپ نے وائل کارڈ کی بات کی تو اس سے تو مجھے کافی اچھا وہ ملا تھا کہ بھائی آپ کو اگر وائل کارڈ میں پک کیا تو آپ کو کلانا بھی ہوگا اور اس سے مجھے دو دن میں مجھے اک اشارہ بھی ملا تھا کہ آپ از اوپنر کہلیں گے تو اس سے مجھے کافی کافی کونفیڈنس بھی لیا اور ماشاءاللہ جس طرح آج سٹارٹ ہوا ماشاءاللہ جس طرح ہم ہار گئے لیکن جس طرح ہم نے سٹارٹ کے انشاءاللہ امید آگی بھی اس کو اسی طرح کنکیلیو رکھیں گے آپ کو پک کیا لہور کلاندز نے بہت سکسیسفل نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کے بعد اس کے بعد آپ نے اعتصار آکھر اپنیگ رول میں اپنی ایک پیفتی کر دی تو کیا کس کس کی سم کی کلاریٹی ملی تھی اپنی ٹیم مینجمنٹ سے اور کیا رول دیا گیا تھا جب آپ پرفارمیس کرتے ہیں اور آپ کو اس پرفارمیس بیس پر پک کر لے تو آپ کو بڑا کانفیڈنس ملتے ہیں اور آپ کو کافی کلارنس مل جاتے ہیں کہ ہاں یار میں نے پرفارمیس کی اور ان لوگ نے مجھے کیوں پک کیا ہے تو ماشاءاللہ پہلا میشتہ سٹارٹ ہوئے ہیں آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا پک کی اور اگریفی کھیلے ٹیم ہار گئی کیا ہارنے کی وجہہ میڈل آورس میں بکتے نا لینا ہیں دیکھیں جس طرح ہمالا سٹارٹ تھا ماشاءاللہ لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرکٹ ہے بعد میں توڑا سا ویرکٹ بہت اچھو ہے بال آرہ رہا تھا توڑا سا بیٹھتے تو ان لوگ نے اس کو یوٹلیز کی اور وہ ہم سے میچ جید گئے ساوزادہ آپ نے اوپننگ کی ہے پہلے جب پاکستان کی طرف تک کھیل رہے تھے نیوزیلینڈ میں اس نے اپنے میڈل آرڈر میں کھلا تھا تو آپ اپنی جو نوک ہے اس سے سٹیٹس ہیں دوسرا یہ بتا دیں میڈل آور میں جو ابھی مرسا نے بات کی اس میں راشد خان کا نہ ہونا ایک فیکٹر سمجھتے ہیں آپ کے اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوئے لوگ کو جی بالکل میں شروع سے از اوپنر اور ٹاپ آرڈر پر کھلتا ہوں جس طرح میرے آج سمین بری سے یہی بات ہوئی کہ آپ از اوپنر آج کھلیں گے تو اس سے مجھے کافی کانپیڈنس میں لیں کیونکہ آپ کو اگر اپنا نمبر مل جائے تو بڑا چاہ ہوتا ہے فرحان یہ بتائیں کہ آج نہور کی مس فیلڈنگ بہت ہوئی ہے کیچز بھی بہت بڑپ ہوئے کروشل مومنٹ کے اوپر ہم نے دیکھا کہ کیچز مس ہو گئے آپ لوگوں سے تو کہیں وہ ہی تو کوش نہیں ہوا میچ اس کے وجہ سے دیکھیں اس پارٹ آف گیم کیچز لازمی بات ہے یہ تو کرکٹ ہے اس میں کیچ راپ ہوتے لیکن جس طرح میں نے آپ کو یہ کہہ کے بعد میں وکٹ بڑا اچھو ہے جس طرح بول بلے پیارا تھا نا تو اس وجہ سے فرحان بھئی یہ بتائیے گا ڈومیسٹک میں آپ ٹاپ پرفارمر رہے اسی طرح پریزنٹ ٹرافی میں آپ کی اچھی پرفارمرز رہی پی ایسل کا آگاز بھی بہت اچھا ہو گیا کیا ایم ہے اس پی ایسل کے لئے دیکھیں ایم یہی ہے کہ اچھا سچا پرفارمرز رہو اپنے ٹیم کے لئے اور ایسے پرفارمرز رہو جس سے ٹیم جیت جائے تو انشاءاللہ امید آگے بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ ایسے پرفارمرز رہو کی ٹیم جیت جائے جو ہمارے لڑکے تھے ڈیبیٹرن کے جو آپ بات کر رہے ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ ٹی ٹوینٹی سے اور اچھی پرفارمرز رہے کے آئے ہیں تو ماشاءاللہ ان لوگ ان اچھی بولنگ کے جس طرح میرے خیال جانداد اور جانداد کے آپ بات کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ اس نے اچھی بولنگ کے ماشاءاللہ